السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے چلی اللہ کے پیارو آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں اور انشاءاللہ ہم سب ان سنتوں پر عمل بھی کریں گے چلی اللہ کے پیارو آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سلام کرنا مسلمانوں کے لئے بہت بڑی سنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاقید فرمائی ہے ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے وہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو کیونکہ سلام اسلامی حق ہے اسی کے جاننے اور شان شائی جان پہچان پر موقوف نہیں ہے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو ان کو سلام کیا اس لئے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے حد سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مسافہ کرنا مسنون ہے عورت سے عورت مسافہ کر سکتی ہے کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروح ہے اگر کوئی شخص مجلس میں آئے اور جگہ نہ ہو تو پہلے سے بیٹھنے والوں کو چاہیے کی ذرا مل کر بیٹھ جائیں اور آنے والے مومن بھائی کے لئے گنجائش نکال لیں کہیں اگر صرف تین آدمی ہو تو ایک کو چھوڑ کر کانا فوسی عزازت نہیں کی خواہ مخواہ اس کا دل رنزیدہ ہوگا اور مسلمان بھائی کو رنزیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے جب جماعی آوے تو سنت ہے کہ مو بند کر لیں مو پر ہاتھ رکھ لیں اور ہاہا کی آواز نہ نکالیں یا حدیث میں منع ہے اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اسے اپنے مقصد کے لئے نیک فال سمجھنا سنت ہے اور اسے خوش ہونا بھی سنت ہے بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے جیسے راستے میں چلتے چلتے کسی کو چھیک آئی تو یہ سمجھنا کی کام نہ ہوگا کوہ بولا یا بندر نظر آئے یا اللو بولا تو ان سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بلکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے کسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے اس لئے احتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے دینی بھائیوں اور بہنوں آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے آمین آپ سبی سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ